موسکار بہت سواغت آپ کے ساتھ میں ہوں للت پرجا پتی اور اب بچوں کی چھے بجنے کو ہے تو آپ کو جان لینی چاہیے کیا کچھ چھے بڑی خبریں ہیں اب تک کے لحاظ سے کیا وہ بڑی خبریں ہیں تو انہی کے ساتھ شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں سواتی مالیوال کی پٹائی معاملے میں بیانوں کے تیر تو چلی رہے ہیں ویڈیو بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں کیا اپڈیٹ ہوا ہے جان لیجے گا آپ اس کے علاوہ بات ہوگی مدی پردیش میں بی جے پی اور کانگرس کی جو لوگ سبہ چناؤ ختم ہونے کے بعد اب سنگٹھن کی مضبوطی پر زور دے رہے ہیں تیاری کتنی ہے بتائیں گے آپ کو اس کے علاوہ بات ہوگی ان دور میں دھرم کے نام پر کیے گئے گھور ادھرم کی وہ خبر بھی پورے بستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ بات ہوگی چھتیز گڑ کے دو زلوں میں تیزی سے بڑھ رہے ڈائریا کے پرکوپ کی سواستے ویبھاگ کتنا تیار تھا اور فلحال کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے مدی پردیش و موسم ویبھاگ نے گرمی کو لے کر alert جاری کیا ہے کس شہر میں سورج کا ستم کتنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور کو ویکسین کی بھی بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر بھی جانکاری آئی ہے کیا آپ کو ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے ڈرنا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جان لیجے سواتی مالیوال بچسلو کی کیس میں جانچ تیز کر دی گئی ہے سی ایم کیجریوال کے آواز سے ایف ایس ایل کی ٹیم نکل چکی ہے سواتی مالیوال کیس میں جانچ کے لیے ایف ایس ایل کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی تھی سی ایم آواز پہنچی ہوئی تھی ایف ایس ایل کی ٹیم دلی پولس اب اس ماملے کی جانچ کے بعد تیم واپس روانہ ہو گئی ہے سواتی مالیوال بچسلو کی کیس ایف ای آر درج ہو گئی ہے ایف ای آر کی کوپی بھی لگاتا گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پر اس میں تمام طرح کے آروپ لگائے گئے ہیں سواتی مالیوال کیس میں ہی ایف ایس ایل کی ٹیم دلی پولس پہنچی ہوئی تھی ایم آواز اب ایف ایس ایل کی ٹیم ہو رہی ہے واپس سی ایم کیس دلیوال کے آواز سے ایف ایس ایل کی ٹیم نکل چکی ہے ایک طرف وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو لگاتار اس وقت سوشل میڈیا پر سرکھیاں بنا ہوا ہے سواتی مالیوال بچسلو کی کیس ایف ایس ایل کی ٹیم جو پہنچی ہوئی تھی وہ واپس نکل گئی ہے سی ایم آواز سے ایک طرف ایف ای آر کی کوپی جس میں گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں آوازیں سنائی دیتی ہیں سواتی مالیوال ماملے میں اروند کےجریوال گھرتے نظر آ رہے ہیں یہ ایک ویڈیو بھی اس کےس سے جڑا ہوا آیا ہے اس میں یہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک مہلا سے پھر مالیوال ماملے میں اروند کےجریوال گھرتے نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ان سب کے بیچ سواتھی مالیوال کے ساتھ ویبھاو کمار کی بحث کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے سواتھی مالیوال تیرہ مہی کو سی ایم آواز پہنچی ان کا آروپ ہے کہ سی ایم آواز کے ڈرائنگ روم میں ویبھاو کمار کے ساتھ ان کی جمکر بحث ہوئی تھی سواتھی مالیوال کیس میں درج کی گئی ایف آئی آر کی کاپی بھی سامنے آئی ہے اس میں کئی باتوں کا ذکر ہے سواتھی مالیوال نے پولس کو بتایا کہ زندگی کا سب سے مشکل وقت سی ایم ہاؤس میں جرائنگ روم میں ویبھاو نے انہیں سات سے آٹھ تھپڑ مارے گالیاں دی لادگھوسے مارے دھمکی دی گئی ان کے سر گردن پر کئی بار حملہ کیا گیا درد انہیں ہو رہا ہے چلنے میں دکت ہو رہی ہے ایف آئی آر میں تیرہ مہی کو سی ایم آواز میں سواتھی مالیوال کے ساتھ جو کچھ ہوا ان تمام باتوں کا ذکر ہے اور سواتھی مالیوال کے ماملے کو لے کر مجھ پردیش کے سی ایم ڈاکٹر موہنی آدھو نے کیجریوال پر نشانہ سادھا سی ایم نے کہا کہ سواتھی مالیوال کے ساتھ صحیح نہیں ہوا اس کے لیے جنتہ کیجریوال اور ان کی پارٹی کو ماف نہیں کرے گی دلی کے سی ایم کیجریوال کو مافی مانگنی چاہیے دوشی پر کاروائی کرنی چاہیے ان کے گھر مار پیٹ ہو جائے وہ کوش نہیں کرے ایسی چاری باتوں کو لے کر کے مجھے تو بڑی نیراثہ ہوئی ان کے اپنے ویقتیت کو لے کر کے ان کو اتورانتی سنگیان لے کر کے جو بھی جواب دار ہے اس پر پارٹی اس طرح پر کاروائی کرنا چاہیے اور وہ ان کی پارٹی کی بڑی نیتہ ہے ان کے ایک محلہ ہونے کے ناتے سے ہمارے ہاں تو یہ دیوی شروع پا مانے جاتی تو ان کے بارے میں آپ پارٹی کو جنتہ ماف نہیں کرے گی اور ایسا لگتا ہے کہ ایجریوال اس معاملے میں گھرتے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف کانگریس نے بھی ان سے ایک کنارہ کر لیا ہے کل دلی میں راہل گاندھی کی ریلی ہونی ہے حیرت کی بات یہ کہ اس کے لئے ارون کیجریوال کو نیوتا نہیں دیے گیا خاص بات یہ کہ دلی میں آمادبی پارٹی اور کانگریس کٹ وندن میں چلاب لڑ رہے ہیں سر اندیم سوال کل ریلی ہے راہل گاندھی کی دلی میں بڑی کیا آم آدمی پارٹی کے مکھیا اربیند کے جیوال کو آپ نے انوائٹ کیا ہے یا کوئی اور دلوں کے نیتا نہیں وہ کل اس میں جوئن نہیں کر رہے ہیں سر اندیم سوال کل ریلی ہے راہل گاندھی کی دلی میں بڑی کیا آم آدمی پارٹی کے مکھیا اربیند کے جیوال کو آپ نے انوائٹ کیا ہے یا کوئی اور دلوں کے نیتا نہیں وہ کل اس میں جوئن نہیں کر رہے ہیں اور سواتی مالی وال کے اس میں سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے سی ایم آواز پر گھٹنا کا ریکریئیشن ہوگا کرائیم سین کو ریکریئیٹ کیا جائے گا کرائیم سین کو ریکریئیٹ کرنے جا رہی ہے سواتی سی ایم آواز وہ جائیں گی سواتی مالی وال کے سوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سواتی مالی وال سین کو ریکریئیٹ کر رہی ہے سوتروں کے حوالے سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں سی ایم آواز پر گھٹنا کا ریکریئیشن ہوگا اور سواتی مالی وال وہاں پہنچ کر ریکریئیشن کریں گی سواتی مالی وال سین کو ریکریئیٹ کریں گی مدھے پردیش میں چناؤں نپٹنے کے بعد اب بی جے پی اور کانگریس میں سنگٹھن اسطر پر کساوٹ کی تیاری ہو رہی ہے دونوں دل چناؤں پرچار میں سکریئے اور نشکریئے نیتاؤں کی پہچان کریں گے سوتروں کے مطابق مدھے پردیش میں 29 لوگ سبا امیدواروں سے نیتاؤں کا فیڈبیک لیا جائے گا سوتروں کے حوالے سے بی جے پی نے اپنے سبی لوگ سبا پتیاشیوں سے چناؤی فیڈبیک مانگا ہے خاص کر ان نیتاؤں کا فیڈبیک لیا جائے گا جنہیں بی جے پی نے بڑی ذمہ داری چناؤں میں سوپی تھی ان میں ویدھائک ہیں پورو سانسد ہیں پردیش اسطر کے بڑے نیتاؤں ہیں ان کی سکریئتہ کی جانکاری مانگی گئی ہے اس کے آدھار پر ہی آگے کی بھومی کا ان بڑے نیتاؤں کی تیار ہوگی ادھار ان دور میں دشکر مردھرم پریورتن کے لیے دباؤ ڈالنے کا معاملہ سامنے آیا اتنا ہی نہیں آروپی نے دو سال کے بچے کے گلے پر چاکو رکھا اور پھر ایک مہیلا سے درندگی کی آروپی نے اس دوران مہیلا کے اشلیل ویڈیو اور تصویریں لی ہیں اس کے آدھار پر وہ لگاتار بلیک میل کرنے لگا آخر کار پریشان ہو کر مہیلا نے پولس کو شکایت کی ہے شکایت ملنے کے بعد آروپی کاششان کو گرفتار کر لیا گیا ہے 36 گھر میں ڈائریہ کو لے کر سواسوی بھاگ الرٹ موڈ پر ہے درگ کے بڑے گاؤں میں ڈائریہ کے اب تک 47 مریض مل چکے ہیں ایسے میں سواسو مہکمے کے لوگ گاؤں پہنچے اور پیجل پائپ لائن کی جانچ کی گئی ہے گاؤں میں مریضوں کو سواسو سفدھائیں کیسی مل رہی ہیں اس کے بھی انہوں نے اس لتیوں کو دیکھا ڈائریہ کو لے کر زلہ پرشاچن الڈ موڈ پر ہے ڈائریہ پرہاوید گاؤں میں پرشاچن ساف سفائی کروا رہا ہے نالیوں سے گندگی نکالی جا رہی ہے بلیچنگ کارڈر کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے بلیچنگ کارڈر کا چھڑکا جا رہا ہے بلیچنگ کارڈر کا چھڑکا جا رہا ہے بلیچنگ کارڈر کا چھڑکا جا رہا ہے ڈائریہ پہلی بھی نہیں آیا بلیچنگ کارڈر کا چھڑکا جہاں ڈائریہ کے ماملہ سامنے آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں ماملہ جیسے سامنے آیا ساپ شفائی کی ویشتہ پرکرنے کا پریاد کیا گیا حالکہ اس سے پہلے اس کی نالیوں جو کافی چوک رہی ہیں ساپ شفائی وہاں نہیں ہوا تھا کل کلیکٹر اور تمام جو جیلہ ادھکاری ہیں ان کی ٹیم یہاں پہ پہ پہنچی تھی ان کے دوارہ جو نیرکشن کرنے کے بعد جو سمبھو نردیش دیئے گئے تھے جنس کے بعد سے جو املا آلٹ ہوا ساپ شفائی پہ دھیان دیا جا رہا ہے سلوگان جو آپ دیکھ سکتے ہیں دیوالوں پر سوارت باہر کا دورہ لکھا جا رہا ہے کہ پانی کو خاص کا دیویشت جہان دینے کی بات یہاں پہ کہی گئے ہیں کیونکہ پانی سے ہی ڈائریا فیلنے کے جو ماملے ہیں وہ سامنے آئے ہیں لوگ بھی کافی موجود تھا اور اسی محلے میں جو سنکھیا جو ہے مرجوں کے کافی زیادہ ملی ہے اب تک چمالیس ملی جو ڈائریا کے ملے ہیں وہ اسی بات ہیں نالیوں کی اگر دیکھتے ہیں تو آپ ابھی بھی جو ساپ سفائی کا آبھا یہاں پر دیکھا جا رہا ہے یہ پرتی دن ساپ سفائی یہاں کی ہوتی تو ساعد یہ ایسٹی نہیں بنتی پر گرائیمنٹ چطر میں جو نیامیت نالیوں کی سفائی کی بیوستہ نہیں ہوتی پنچائت کے ہی جمعہ داری رہتی ہے حالکہ معاملہ سانی آنے کے بعد سوارت بھاگ بھی ان کو ہر طرح کی جو ہدایت ہے جو جوری باتیں ہیں اور آج کے دور میں بچوں میں موبائل کی ایسی لطھ لگی ہوئی ہے جس کے لیے بچے آتما گھاتی قدم تک اٹھا لیتے ہیں خبر امبیقہ پر سے جہاں پندرہ سال کے ایک کشور نے موبائل ریچارج کیلئے پتہ سے پیسے مانگے پیسے ملے نہیں ناراض ہو گیا زہر کھا لیا سورجپور کے اسپطال میں بھرتی کروایا گیا اس کا علاج اس وقت چلتا ہے مدیپردیش میں بڑھتے پارے نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے موسم بھبھاگ نے مدیپردیش میں آج سے ہیٹ ویو کا الٹ جاری کیا ہے ان سب کے بیچ تیرہ شہروں میں تاپان 42 ڈگری کے پار پہنچ گیا ہے گوالیا چمبل انچل میں تاپان 44 ڈگری کے پار ہو گیا ہے موسم بھبھاگ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو گرمی سے راحت نہیں ملے گی گرمی سے بچنے کے اپائے بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت ضروری ہو تب ہی گھر سے نکلے ہیٹ ویو چلنے کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے دھوپ میں نکلنا ہے تو چھاتے کا استعمال کیا جا سکتا ہے دھوپ میں تولیے سے چہرے کو ڈھکا جا سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے جو آپ کو بچائیں گے گرمی سے لو لگنے سے لپٹ لگنے سے ڈائٹ کا آپ کو بہت خاص خیال رکھنا ہے گرمی کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ پانی آپ کو پینا ہے باقی موسم کے مطابق اور زیادہ پانی جوس ناریل پانی نمبو پانی یہ بہت بہترین وکل جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں کچھا پیاز رکھیں سلاح ضرور لیں بھارت کی کو ویکسین اب سوالوں کے گھرے میں ہے کو ویکسین کو بھارت بائٹیک نے بنایا ہے نئی سٹڈی میں پتہ چلتا ہے کہ کو ویکسین لگوانے والے لگ بھارت ایک تہائی لوگوں کو ایک سال بات سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کی ریسرچ میں یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے کورونا مہاماری سے بچنے کے لیے بنے ویکسین اب سوالوں کے گھیرے میں ہے کو ویشیلڈ کے بعد بھارت میں بنے کو ویکسین پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں بی ایچیو کے ریسرچ میں کو ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات نکل کر سامنے آئی ہے ریسرچ سائنس جنرل سپرینگر لنک میں پبلش ہوا ہے ان سائیڈ ایفیکٹ میں ساس سممندھی انفیکشن سکن سے جڑی بیماریاں بلیٹ کلوٹنگ بیریٹس میں دکتیں جیسی پریشانیاں ہیں حالکہ آئی سی ایم آر کے پورو ڈی جی کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی ویکسین ہے ان میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جب یہ کوویڈ کی مہماری ہو رہی تھی تب لوگ چینٹیوں کی طرح مات رہے تھے تو اس وقت بھیکسین ضروری تھا اور جتنے بھی بھیکسین دنیا میں ہوئے ہیں ہر ایک میں سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے کوئی اور کوئی بھی بھیکسین جو ابھی بھی جوز ہو رہا کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ان میں کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جو سارے بھیکسین میں ایک ہی جیسے ہیں بھی بھیکسین لگنے کے ایک سال باد لوگوں پر ریسرچ کی وہیں بیکسین پر آئی سی ایم آر نے فالو اپ لیا ہے اینکے گانگولی کی مانے تو کورونا مہماری سے بچنے کیلئے بیکسین کا تب فالو اپ نہیں ہی لیا جا سکتا تھا یہ کوئی بول نہیں سکتا جب ویکسین ہوتا اُس وقت ایمرجنسی ایمرجنسی اپروو میں ویکسین یوز ہوئے تھے اور جب ایمرجنسی ویکسین کے حساب سے یوز ہوا تھا اُس وقت فالو اپ فالو اپ ریزل نہیں پتا تھا تو فالو اپ ریزل اس لیے نہیں پتا تھا کہ سمب بھی نہیں تھا ایسے میں سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ گھبرانے جیسی بات ہے تو اس کا جواب ہے نہیں درسل ریسرچ میں جس سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر کہا گیا ہے اس کی سنخیہ بہت کم ہے یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہے لیکن کم لوگوں کے بیچ ہے اس میں جو ایشو ہے جو اپر ریسپریٹ ایکٹ انفیکشن ہیں جو یہ بول رہے ہیں یہ ہر آدمی میں سال میں ہوتا ہے چار یا پانچ بار ہوتا ہے تو وہ تو ہوگا ہی لوگوں میں ہوگا ڈیپین کرتا ہے کہ وہ لوگ کیسے مکانوں میں رہتے رہتے وہ اگر بیلنس نہیں ہو تو ایک گروپ میں تھوڑا زیادہ گروپ میں کم ہو سکتا ہے جو میجر سائی ڈیفیٹ ہیں جس میں کی ڈرنے کی چیزیں ہیں وہ ہیں نیو سسٹم کی جو ہیں جس میں کی گولین بیرے سینڈروم ہوتا ہے جس جس میں کی ثم موسیس کے ریلیٹیڈ سٹوک وغیرہ ہوتا ہے تو یہ بہت کم ہے پان ٹو پرسن کے قریب ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ویکسین آ رہی ہے وہ ری ڈیفائن ہے گل ملا کر سائیڈ افیکٹ ہے لیکن گھبرانے جیسا کچھ بھی نہیں ہے فرح خان نیوز ایٹین ڈلی